اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل نکاح انوشہ نے آہر پوپو کی نکاح پر اتنا بڑا ہنگامہ کیوں کیا کبھی اسے سائن کرنے سے روکا تو کبھی حق میر کا مسئلہ کھڑا کر دیا ایسے میں انوشہ کیا چاہتی ہے کیا وہ فاروق صاحب سے خود شادی کرنا چاہتی ہے یا پوپو کی شادی ہوتی نہیں دیکھ سکی ویڈیو کا مکمل دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہوئے تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور پریس کچھے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں تو فرنڈز ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی اموں کے پاس نکاح کے کاغذات آتے ہیں وہ سائن کرنے لگتی ہے انوشہ پاس پیٹ جاتی ہے ویسے تو غیر شادی شدہ ہے لیکن اسے ہر بات کا علم ہے ایسے میں پوپو سے کہنے لگی ہر کولم کو بہت اچھی طریقے سے پڑھئے گا اور جس پر ٹک کرنا ہے اس پر ٹک کیجئے گا اور بہت ہی دیکھ پھال کے آپ نے ہر جگہ پر سائن کرنا ہے ایسا نہیں کہ صرف پیپر سامنے آیا اور آپ نے سائن کر دیئے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے ایسے میں انوشہ کا باپ اس کو وہاں سے لے جاتا ہے کہ سب مہمان باہر بیٹے ہیں اس لئے تمہارا باہر آنا بہت ضروری ہے لیکن وہ پوپو کو تحقیت کرتی ہے اور پوپو اس کی بات سمجھ جاتی ہے جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے یہاں پر تو حق مہر کا مسئلہ شروع ہو گیا ایسے میں حق مہر کی بات آئی تو پانچ لاکھ فروغ صاحب نے حق مہر دکھوایا تو یہاں پر انوشہ کہنے لگتی ہے کہ آپ جو کہ صاحبہ استاد ہیں اپنی استاد کے مطابق میری پوپو کو حق مہر دیں جو کہ ان کا شریح حق بھی ہے فرنس یہ سب کچھ انوشہ اس لئے کہہ رہی ہے کیونکہ یہاں پر ڈرامی کا نام ہے نکاح اور نکاح کے بارے میں ہر مسلم کو انفومیشن دینا چاہ رہے ہیں کہ کیسے لڑکی کا نکاح ہوتا ہے اور کیسے استاد کے مطابق حق مہر لینا چاہیے بہت آسانی سے ہمارے بڑے بڑے کہہ دیتے ہیں کہ پچھتے زمانے میں اتنا حق مہر چلتا تھا ہماری شریعت میں اتنا حق مہر تھا جبکہ شریعت آج سے بہت سالوں صدیوں پہلے کی ہے تب تو وہ حق مہر بھی بہت زیادہ تھا اور آج کے برابر وہ حق مہر نہیں دیا جاتا جو کہ لڑکیوں کو ملنا چاہیے تو انوشہ نے صرف اسی بات پر تھوڑا سا بحث کیا جس کے علیہ سے سب بڑوں کو بہت بڑی وہ بات لگی حالانکہ وہ بلکل ٹھیک بات کر رہی تھی کیونکہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ لڑکیوں کو ان کا حق مہر ملنا چاہیے جو کہ ان کی سیفٹی ہوتی ہے کہ کبھی خدا نہ کرے جب ان میں علیت کی ہوتی ہے میہ بی بی میں تو وہی حق مہر پھر لڑکی کے آگے چل کر کام آتا ہے تو یہ پوائنٹ جو نکار ڈرامے میں چھیڑا گیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اور بہت ہی اچھا تھا شریعت کے بارے میں ہر لڑکی کو نالیچ ہونا چاہیے جو کہ نکار کرنے جا رہی ہے بہت ممکن ہے کہ مکمل اپیسوڈ میں معجل اور غیر معجل حق مہر کے بارے میں بھی بتایا جائے معجل حق مہر وہ ہوتا ہے جس میں شہر اپنی بی بی کے پاس آنے سے پہلے ہی وہ اکم ادا کرتا ہے اور غیر معجل وہ ہوتا ہے جو کہ طلاق کے بعد دی جاتی ہے تو یہ انفرمیشن ہر لڑکی کو ہونی چاہیے ہر اس لڑکی کو ہونی چاہیے جو کہ برائیڈ بننے چاہ رہی ہے آپ کو یہ نالیچ کیسا لگا ضرور کمرچ میں بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنا بے بناہیہ رکھے گا نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ